الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی و صحبی و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ایک عام مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اس میں پہلی صورت ہے صورة الفاتحہ اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس صورت کا جو مفہوم ہے اسے بھی اچھی طرح انسان کو سمجھنا چاہیے ہم انشاءاللہ مختصر سے مفہوم آفزان کی خدمت میں اس صورت کا رکھتے ہیں اس صورت کی تلاوت سے پہلے انسان پڑھتا ہے جس کو استعادہ یا تعود کہا جاتا ہے استعادہ یا تعود یعنی اعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ہر مسلمان کو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے جب بھی تلاوت شروع کرے گا تعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا استعادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کر رہا ہے اللہ تعالی سے پناہ طلب کر رہا ہے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی کے سامنے اس بات کی التجا کرتا ہے کہ اللہ اسے بچا لے اس کو پناہ دے دے شیطان الرجیم سے اس میں اعود باللہ من الشیطان شیطان کا لفظ آیا ہوا ہے شیطان کس کو کہتے ہیں ہر سرکش اور حد سے گزر جانے والے والے کو شیطان تا جاتا ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو اللہ کی بندوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کی تعالی سے روکتا ہے تو شیطان سے پناہ مانی جا رہی ہے اور رجیم کہتے ہیں جس کو دھتکار دیا گیا ہو جس کو دور کر دیا گیا ہو جس کو لعنہ جس پر کی گئی ہو اللہ کی رحمت سے جسے دور کر دیا گیا ہو اس کے بعد انسان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اس کو بسملہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے بھی تلاوت کے وقت پڑھا جانا چاہئے ہر سورت کی تلاوت کے وقت اعوذب اللہ تو تلاوت کی شروع کرتے پر پڑھا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تب پڑھا جاتا ہے سورت کی ابتداء میں پہلی مرتبہ تلاہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور جب بھی کوئی سورت نئی سورت شروع ہوگی بیش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا سورت کی شروع ہونے سے پہلے سوائے سورے جو ہے برات یعنی سورے توبہ کرتے اس کے نہیں پڑھا جائے گا بسم اللہ یا استعانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے مدد طرف کر رہا ہے اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم کا مطلب ہوتا ہے میں ایک پناہ میں آ رہا ہوں اللہ تعالی کی قصے من الشیطان الرحیم شیطان سے اور الرحیم جو کی رتکارہ ہوا ہے اس کے بعد کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جو پوری کائنات کا پالنے وعدہ ہے رب العالمین ہے تو اس میں دیکھئے پہلا لفظ ہے اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے بندگی وعدہ جس کی بندگی کی جائے اس کی بات ہے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے بات الرحمن الرحیم الرحمات کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور سب کو ڈھاپے ہو رحمت میں اور الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہو یہ خاص بندگی ہوتے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں مومین ہوتے ہیں اس کے بعد ہے الحمدللہ اسی میں تمام تعریفیں تو حمد کہتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا اللہ کو کامل سمجھنا محبت و تعظم کے ساتھ یاد رکھیں جب تک محبت و تعظم نہیں ہوگی تو حمد پورا نہیں ہوگا جس کی تعریف کرنا ہے اس کی تعظیم بھی دل میں ہو اور اس کی محبت بھی ہو بغیر محبت کے شkel خوف سے اگر انسان کیسے یہ تعریف کرے تو یہ حمد نہیں کہہ داتی ہے ایک لفظ مد آتا ہے جو انسان انسان کی تعریف کرتا ہے تو انسان انسان کی تعریف کرنے میں تعظیم اور محبت ضرور نہیں نہیں ہوتی ہے اس کو مد کہتے ہیں لیکن ہم تو کس کو کرتے ہیں اس میں محبت اور تعزیم دونوں ہو رب العالمین کہتے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام جہانوں کو چلانے والا ہے اس کے بعد الرحمن الرحیم کیا معنی بتا دیا گیا مالکی امیدین اللہ کون ہے اللہ یوم الدین کا مالک ہے دین کا مالک دین کا مالک وقتب یہ ہوتا ہے کہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے پھر انسان کہتا ہے ہم تیری ہی بارت کرتے ہیں اور دوسرے مدد مانگتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا اخلاص اقرار کرتا ہے انسان اپنے آپ کو خالص کرتا ہے پہلا عبادت کا اخلاص کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کو خالص کر دیا اللہ کے لئے اور جب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اس میں مدد کو خالص کر دیا اللہ تعالیٰ کے لئے اسی طرح ایہا کے نعبدوں میں ایک بندہ شرک سے براب کا اضار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے ترکیتی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور جب کہتا ہے وہ ہی آکر نستعین تو پھر بندہ کس چیز کے برا کے ساتھ کرتا ہے میرے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں مدد وہی مانگتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو ساری طاقت اور قوت تیرے ہی باس سے تیرے ہی دم سے جو ہے یا تیرے ہی قدرت سے میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں عبادت کر سکوں جب بندہ کہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی معنی کو ثابت کرتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور جب کہتا ہے وہ ہی آکر نستعین اس کی معنی کو وہ ثابت کرتا ہے ہی آکر نگدو میں کیا ہے شرک اور ریا سے پاکی ہے یعنی خلوص ہے کہ شرک بھی نہیں ہے ریا بھی نہیں تیرے عبادت کرتے ہیں اور نستعین وہ ہی آکر نستعین کا معنی ہوتا ہے اس میں انسان کچھ بار قبریہ میں بڑا نہیں ہوں میری عبادت میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں اور میری عبادت کرنے سے تجھے فائدہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی آکر نستعین کہنے سے اہدین السراط المستقی کا معنی کیا ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا معنی ہوتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا بھی دے سیدھی راہ دکھا کی رہنمائی کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے یہ دو دعا اس کے لئے ہوتی ہے اسی طرح بندہ کہتا ہے سیدھی راہ دین آرامتہ آلہیم ان لوگوں کی راستے پجلا جن پر دے راہ انعام ہوا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی راہ پر صدیقین کی راہ پر سچوں کی راہ پر شہدہ شہیدوں کی راہ پر الصالحین اور نیککاروں کی راہ پر ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا اور ہر انسان کی راہ پر راستے پجلا جو علم نفع یعنی کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے ان لوگوں کی راستے پر چلا غیر المقدوب علیہ ان لوگوں کی راستے پر نہیں چلا جس پر تیرا غزب نازل ہوا جس پر تیرا غزب نازل جس سے کوئی ناراض ہوا اس میں سر فیرس کونے یہود ہے اور وہ لوگ ہیں جو ان کی راہ پر چلتے ہیں کون لوگ ہیں یعنی کون لوگ جو حق وہ جانتے ہیں عمل نہیں کرتے علم ہے عمل نہیں کرتے ایسے لوگوں کی راہ پر نہ چلانا ولد طالین اور ان لوگوں کی راہ پر میں چلانا جو گمراہ ہو گئے اس میں سر فیرس نسارہ ہے اور نسارہ کے نام پر چلنے والے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر کسی وزیرت بغیر کسی علم کے عبادت کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے کہ یہ عبادت آئے کی بھی نہیں ہے اپنی مرضی کی عبادت یا اپنے طریقے کی عبادت کر رہے ہیں تو نسارہ یہی کرتے تھے کہ وہ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے لیکن بغیر کسی علم کی عبادت کرتے تھے گہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو علماء سو یعنی نہ حق علماء کی طرح بننا ہے اور نہ ہی گمراہ عبادت دوزاروں کی طرح بننا ہے یہ دونوں چیز یاد رکھیں بہت زیادہ کوئی عبادت کر رہا ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہے عبادت کس میں کرنی چاہیے علم کی مطابق کرنی چاہیے جو کتابوں سنت میں بتایا گیا ہے تو یہ مختصر سی تفسیر ہے یا مختصر مفہوم ہے توڑا سا جو سورہ فاتحہ کا بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کی اعتاد اور عزمت ہے جو آئندہ دسمان بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرکو آگئے دعائیں اس صورت کو تمہاں حق پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کو اچھی طرح دلوں پر بٹھانے کی توفیق انایت فرما آمین